السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہین استفادہ مباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آٹھ میں پارے کا بارہما رکو ہے جس کے اندر آٹھ آیت ہیں آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر سہتالیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرع راف سرع نمبر سات ان الذین قذبوا بآیاتنا وستقبروا انہا لا تفتح لہوں ابواب السما بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہوں پر عمل کرنے سے تکبر کیا تو ایسے لوگوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولی جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے اور ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں لہم من جہنم محادم ومن فوقہم غواش وکذالک نجز ظالمین ان کے لئے جہنم ہی سے بچھونا ہوگا اور اسی کا ان کے اوپر اوڑنا ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں اور ان کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم عملوں کے لئے کسی جان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتے ایسے لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کینا یعنی بغض و حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے ان کے نیچے نہر بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یقینا ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پا لیتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور بے شک انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عامال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے پھر یہ جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا تو کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ کہیں گے ہاں تو اس وقت ان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے رکھتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ یعنی دیوار ہوگا اور آراف یعنی ٹیلے پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک یعنی جنتی اور دوزخیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے تم پر سلام ہو یہ آراف والے یعنی ٹیلے والے ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ اَفْصَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا مَا الْقَوْمِ غَالِمِينَ اور جب ان کی نظریں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آٹھ میں پارے گا بارہمہ رکوع جس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر سنتالیس تک سورہ آراف سورہ نمبر سات میں آیت نمبر چالیس اور اکتالیس بغور کیجئے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا آسمان کے دروازے اس کے لئے نہیں کھولے جائیں گے جنت میں وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے بلکل اسی طرح جس طرح کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اونٹ جو ہے وہ سوئین کے سراخ میں گھج جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا یا پھر اس کا معنی یہ بھی کر سکتے کہ موٹا رسہ جو ہے سوئین کا جو ناکہ ہوتا اس کے اندر گھج جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ تعلیق بالمحال ہے یعنی ناممکن ایسا ہو ہی نہیں پائے گا اسی طریقے سے کافروں کا جنت میں جانا ناممکن ایسا ہو ہی نہیں پائے گا یقین ہے یہ جہنم کے اندر آگ ہی ہوگی آگ ہی اوڑنا ہے آگ ہی بچھونا ہے آگ ہی چادر ہے اور آگ ہی بستر کی چادر ہے اوڑنے والی بھی چادر آگ اور اس کے بعد بچھانے والی بھی چادر آگ یعنی آگ ہی آگ آگ ہی اوڑھنا ہے آگ ہی بچھونا ہے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے آمین اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اس کے برخلاف جو لوگ نیک ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے تو ایسے لوگ جنتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور جنتی لوگوں کے دلوں میں جو بغض اور کینہ اور کپٹ حسد اور جلن ہیں سب کو اللہ ختم کر دیں گے دنیا کے اندر سوکنوں میں جو کینہ کپٹ حسد جلن بھائیوں میں دوسرے لوگوں میں ہیں سب کو اللہ ختم کر دیں گے سب کا سینہ جو ہے وہ کینے سے پاک و صاف ہو جائے گا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور تمام تعریف تو اللہ کے لئے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے جس نے ہدایت دی ہے ایمان کی دولت سے نوازہ ہے اسلام کی دولت سے نوازہ ہے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم آیت نمبر چھواری سو پہتاریس بغور کیجئے جنتی جہنمی سے کہیں گے بھائی وعدہ تو اللہ نے مجھ سے جو کیا تھا پورا ہو گیا تم لوگوں سے جو کیا پورا ہوا کی نہیں ہوا تو وہ لوگوں بھی کہیں گے کہ ہاں پورا ہو گیا پھر اسی طرح آیت نمبر چھائی سو سہتاریس بغور کیجئے ٹیلے والے آراف تو آیت نمبر چھالیس میں جو آراف کا لفظ آیا ہے ٹیلے والے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ہوں گے ٹیلے پر ہوں گے تو آپ غور کریں اس سورہ کا نام سورہ آراف رکھا گیا ٹیلے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے نیکی اور برائیاں برابر ہیں نیکی جو ہے جہنم جانے سے رک رہی ہے اور برائی جو ہے وہ جنت میں جانے سے رک رہی ہے لیکن وہ لوگ امید رکھیں گے اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی ان کو معاف کر دیں گے اس لئے دعا جو ہے ربنا لا تجلنا مالقوم الغالمین اے اللہ تو ہم لوگوں کو ظالم قوم میں شامل نہ کرنا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے تو آج کے درست میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ